اگر آپ اپنا گھر بنوارے ہیں تو آپ نے سیمٹ جو ہے وہ کہاں سے پرچیز کرنا ہے یعنی کہ آپ نے خریدنا ہے تاکہ آپ کا پندرہ سے بیس روپے آپ کی جو سیمٹ کے ایک بیگ میں آپ کی بچت ہو سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو بروقت ملے اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ سیمٹ کے جو تعدہ تلین ریٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیسٹ ہوئے سیمٹ کا جو ریٹ ہے گیارہ سو ساٹھ رپیہ پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پاک سنگ سیمٹ کی پاک سنگ سیمٹ کا جو ریٹ ہے گیارہ سو ستر رپیہ پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈی جی سیمٹ کی دیجی سیمنٹ کا جو ریٹ ہے گیارہ سو ساٹھ رپیہ پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے فوجی سیمنٹ کی فوجی سیمنٹ کا جو ریٹ ہے گیارہ سو بچاس رپیہ پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے لکی سیمنٹ کی لکی سیمنٹ کا جو ریٹ ہے گیارہ سو پنتالیس رپیہ پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کوہار سیمنٹ کی کوہار سیمنٹ کا جو ریٹ ہے گیارہ سو بچاس رپیہ پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے چراٹ سیمن کی چراٹ سیمن کا جو ریٹ ہے گیارہ سو پنتالیس روپے پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے میپل لیف کی میپل لیف کا جو ریٹ ہے گیارہ سو ستر روپے پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پاور سیمن کی پاور سیمن کا جو ریٹ ہے گیارہ سو پچاس روپے پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اکسری سیمن کی اکسری سیمن کا جو ریٹ ہے گیارہ سو پچاس روپے پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پینئر سیمنٹ کی پینئر سیمنٹ کا جو ریٹ ہے گیارہ سو پنتالیس روپے پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پیدار سیمنٹ کی پیدار سیمنٹ کا جو ریٹ ہے گیارہ سو پنتالیس روپے پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے فیلکون سیمنٹ کی اس کا جو ریٹ ہے گیارہ سو پنتالیس روپے پر بیگ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے فلانگ سیمنٹ کی فلانگ سیمنٹ کا جو ریٹ ہے گیارہ سو بیس روپے پر بیگ ہے ہارٹ سیمن کی وائٹ سیمن کی اگر ہم بات کریں تو ستنہ سو روپیہ پر بیگ ہے تمام کمپنی کے سیمن کے جو ریٹ ہے وہ آپ کو مل چکے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمن کے ریٹ میں اضافہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنا گھر بنوارے ہیں تو آپ نے سیمن کہاں سے پرشیز کرنا ہے یعنی کہ آپ نے کہاں سے خریدنا ہے تاکہ آپ کو پترہ سے بیس روپیہ کی پر بیگ بچت ہو سکے تو سب سے پہلے ہم سیمن کے جو ریٹ ہے ان کے بارے میں بات کریں گے سیمن کے ریٹ ہے وہ کیوں بڑھتے ہیں سیمن کی مین وجہ جو ہے یہ ہے کہ ایک تو بجلی کے جو ریٹ ہے وہ بڑھ چکے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو دیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو گیس ہے اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور چوتھے نمبر پہ شاک کیپر ہے کیونکہ اگر پندرہ سے بیس رپے فیٹری سے جب ایک بیک سیمنٹ کا نکلتا ہے اگر اس کا ریٹ بڑھتا ہے پندرہ سے بیس رپے تو شاک کیپر جو ہے اس کو ڈبل یا تریپر کر دیتے ہیں یعنی کہ پندرہ رپے اگر ریٹ بڑھتا ہے تو یہ تیس سے پنتالیس رپے ریٹ بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی دن میں اتنا زیادہ جو ہے وہ سیمنٹ کا ریٹ جو ہے وہ کیوں بڑھا ہے اگر آپ اپنا گھر بنوارے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو مین ڈیلر ہوتا ہے یعنی کہ جو فیٹری سے سیمنٹ پرچیز کر کے آگے جو شاک کیپروں تک پچھاتا ہے آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کم سے کم ریٹ میں آپ کو سیمنٹ ملے اگر آپ مین ڈیلر سے سیمنٹ خریدتے ہیں تو آپ کو پندرہ سے بیس رپے پر بیٹ جو ہے وہ کم ریٹ میں ملے گا اگر آپ شاک کیپر سے سیمنٹ خریدتے ہیں تو آپ کو بیس سے بچیس روپے سیمنٹ آپ کو مہنگا ملے گا اگر آپ شوق کیپر سے سیمنٹ خریدتے ہیں ایک تو آپ کو شوق کیپر سے سیمنٹ مہنگا ملے گا دوسرا آپ کو شوق کیپر سے اگر آپ سیمنٹ خریدتے ہیں تو آپ نے اپنے گھر بچوانا ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ اپنے گھر کا کام کروا رہے ہیں تو وہاں تک آپ کو کرایاں دینا پڑے گا تو پندرہ سے بیس روپے وہ آپ کو بر بیک کرایاں دینا پڑے گا اس لحاظ سے اگر آپ 1160 کا ایک بینگ لیتے ہیں شاپ کیپر سے تو وہ آپ کو 1180 روپے میں آپ کو وہ بینگ ملے گا اگر آپ مین ڈیلر سے اگر آپ سیمت خریدتے ہیں تو وہ آپ کو 1130 یا 135 روپے میں پر بینگ ملے گا اس سے آپ کا فیدہ ہو سکتا ہے اگر آپ مین ڈیلر سے اگر آپ سیمت خریدتے ہیں آپ کا بڑا پروجیکٹ ہے آپ نے مکمل گھر بنوانا ہے اگر آپ 100 بینگ اترواتے ہیں تو آپ نے جو مین ڈیلر ہے اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے تاکہ آپ کو پر بینگ جو ہے وہ 10 سے 15 یا 20 روپے آپ کا فیدہ ہو سکے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیچ ویڈیو میں پھر ملیں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ